سانگلہ ہل بابا گروہ نانک دیو جی کے پاس 555 جنم دن کی تقریبات پر ریسکیو ایمیجنسی کو کور پلان جاری کر دیا گیا محمد اکرم پنوار انٹرنیشنل میگا ایونٹ بابا گروہ نانک دیو جی کے پاس 555 جنم دن کی تقریبات کی حوالے سے زلی ہیڈکوارٹر پنجاب ایمیجنسی سروس ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو ننکانس صاحب میں ڈسٹرک ایمیجنسی اوفیسر محمد اکرم پنوار کی صدارت میں اجلاس منقد ہوا بیورو چیف ندین مغل سانگلہ ہل جس میں تمام ریسکیو افسران نے شرکت کی اجلاس میں ڈسٹرک ایمیجنسی اوفیسر محمد اکرم پنوار نے بابا گروہ نانک دیو جی کے پاس 555 جنم دن کی تقریبات پر ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی جانب سے کی جانویل انتظامات اور ریسکیو ایمیجنسی کور پلان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ڈیوٹی پلان ترتیب دے کر تمام ریسکیو سٹاف اور اوفیسرز کو ڈیوٹی آس ہوگ دی ہیں ریسکیو ایمیجنسی اوفیسر محمد اکرم پنوار نے بتایا کہ بابا گروہ نانک کے پاس 555 جنم دن کی تقریبات کے دوران 250 ریسکیو اور افسران تائنات کیے گئے ہیں برکزی کوریتوارہ جنمستان اور دیگر کوریتوارہ میں پندرہ ایمولینسز چار فائر ویکلز اور تیس موٹر بائیک ریسکیو سرویسز موجود ہوں گے اس کے علاوہ ہیڈکورٹر سے پانچ اضافے ایمولیس بامار ریسکیو ایمولیہ پین انکانہ صاحبی تائنات کیے جائیں گے کسی بھی ناگہانی صورتیال سے نمٹنے کے لیے اہم مقامات پر ریسکیو موبائل ٹیمیں فائر سیفٹی پوسٹ سرور پر وارٹر ریسکیو پوسٹ اور ریپیٹ ریسپونس ٹیمیں ہمہ وقت ہائی الٹ رہیں گے ڈیسٹرک ایمیجنسی آفیسر محمد اکرم پنوار نے ریسکیو اہلکاروں سے خطاب میں کہا کہ عوام خدمت ریسکیوز کے اولین ترجی ہے اس طرح کے انٹرنیشنل میگا ایونٹ پر انتہائی ذمہ داری اور پیش آورانہ انداز میں فرائز کی انجام دہی کو یقینی بنایا جائے متعلق افسران اور انچارجز متعین کرتا ڈیوٹی پوائنٹس پر ہائی الٹ رہیں گے مزید برات تمام ریسکیوز میلے پر آنے والے سکھیاتریوں سے خوش اخلاقی اور بھرپور معاونت کے ساتھ پیش آئے تاکہ میلے پر آنے والے یادری خوشکوار یاد لے کر واپس جائے